دوستو کرکٹ کی دنیا میں ہمیشہ کچھ ایسی پرسنیلٹیز دیکھتی ہیں جنہوں نے بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنے کے بعد ایک مقام حاصل کیا ہوتا ہے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی کرکٹرز کے بارے میں بتائیں گے جو کرکٹ کھیلنے سے پہلے اپنی زندگی میں بہت ہارڈ شپ کا سامنا کر رہے تھے نمبر ون ڈیل اسٹین ساؤت افریقہ کے لیے کھیلنے والے ڈیل اسٹین پوری دنیا میں فاسٹ بالنگ کے لیے جانے جاتے ہیں ایک وقت ایسا بھی تھا جب ان کی لائف میں ان کے پاس شوز خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوا کرتے تھے یہ انسیڈنٹ ہے دوزار چار کا جب اکیس سال کے اسٹین انگلینڈ کے ساتھ اپنا ڈیبیو کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے ایک انٹیو میں بتایا تھا کہ میچ سے پہلے ان کے پاس نئے شوز نہیں تھے سٹین نے اپنے باقی ٹیم میٹس سے شوز مانگے پر کوئی بات نہیں بنی تو انہوں نے اپنا پہلا میچ اپنے پرانے شوز کے ساتھ ہی کھیلا اور تین وکٹس لیے سب ہی جانتے ہیں کہ اس کے بعد سٹین کا کیریئر گراف اوپر ہی جاتا رہا اور اب تو وہ خود شوز کے ایڈ میں فیچر ہوا کرتے ہیں نمبر ٹو ڈیویڈ وارنر آسٹریلیا کے لیے کھیلنے والے وارنر کی سٹوری بہت ہی انسپائرنگ ہے وہ کئی آسٹریلین کرکٹرز کی طرح بڑے بے گراؤنڈ سے نہیں آتے ان کی فیملی ایک روم کے گھر میں رہا کرتی تھی اور وارنر اپنے کرکٹ کے ایکسپینسز پی کرنے کے لیے ایک شاپ میں کام کیا کرتے تھے وہ وہاں از اہلپنگ ہینڈ کام کرتے تھے جن کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی سامان پیک کرنے کی اور انہوں نے اپنی ٹین ایج اسی روٹین میں بتائی کہ جہاں وہ صبح کرکٹ کھیلا کرتے تھے اور شام کو جاپ کیا کرتے تھے اور اب دیکھئے ڈیوٹ وارنر آسٹریلیا کے ہائیسٹ پیڈ کرکٹرز میں سے ایک ہیں جو کبھی ایک روم کے گھر میں رہتے تھے اب وہ سیون ملین ڈالرز کے آلیشان گھر میں رہتے ہیں نمبر تھری شوے بختر پاکستان کے مشہور کرکٹر اور دنیا کی سب سے تیز بال ڈالنے والے شوے بختر کو بچپن سے ہی کرکٹ کے لیے پاگل کہا جاتا تھا اور اتنا ہی نہیں پیسوں کی کمی کے کارن وہ روز ایک گھنٹہ بھا کر سٹیڈیم جایا کرتے تھے انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں اپنی لائف کا ایک انسپریشنل قصہ سنایا تھا جس میں شوے ب نے ریویل کیا کہ ٹین ایج کے دنوں میں انہیں کرکٹ ٹرائل دینے کے لیے لاہور جانا تھا اور پیسے نہ ہونے کے کارن وہ بس میں بینہ ٹکٹ ہی چڑھ گئے جب کنڈکٹر نے انہیں پکڑ لیا تو انہوں نے کنڈکٹر سے ریکویسٹ کی تو بس کنڈکٹر نے انہیں بس کی چھت پر بٹھا دیا اور وہ اس طرح لاہور پہنچے وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے ایک رات سڑکوں پر ہی بٹھائی اور صبح ٹرائل شروع کرنے کا انتظار کیا اور جب صبح ٹرائل شروع ہوا تو شوے بکتر ان گنے چنے ینگ کرکٹرس میں سے ایک تھے جن کا سیلیکشن کلپ کرکٹ میں محض پانچسو روپے پر منت کی سیلری پر ہوا اور اس کے بعد شوے بکتر اپنی زندگی میں بڑھتے رہے اور کرکٹ کی دنیا میں ایک مشہور نام بن گئے نمبر فور ایم ایس دھونی بھارت کے سب سے کامیاب کپتان مہندر سنگھ دھونی کی کہانی ایک ایک ایگزیمپل ہے دھونی نے اپنی لائف میں بہت سٹرگل کیا ہے جہاں جھارکن جیسی چھوٹی سٹیٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے انہیں کئی بار سیلیکشن میں نہیں لیا گیا انہوں نے اپنا کیریئر ریلویز میں ایز ای ٹکٹ کلیکٹر شروع کیا تھا پر وہ پھر بھی کرکٹ سے دور نہیں ہوئے انہوں نے کام کرتے ہوئے بھی کرکٹ کھلنا جاری رکھا دھونی کو محض تین ہزار روپے سیلری ملتی تھی اور وہ ایک چھوٹا سا روم اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے تھے دھونی کو انڈیا کے لیے کھیلتے ہوئے لگ بھگ تیرہ سال ہو گئے ہیں انڈیا کی کیپٹنسی سنبھالنے کے بعد ان کے انڈر کھیلتے ہوئے انڈین ٹیم نے ہر ایک آئی سی سی ٹورنامنٹ جیتا ہے اور ساتھی ساتھ دھونی کی نیٹ ورث انہیں انڈیا میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ون آف دہ ہائیسٹ پیڈ ایتھلیٹس بناتی ہے نمبر فائیف کرس گیل کرکٹ میں ان کی بیٹنگ کے نظارے دیکھتے ہوئے گیل کے چہرے پر ایک بڑی سی سمائل رہتی ہے جسے دیکھ کر شاید ہی کوئی کہہ سکتا ہوگا کہ کبھی گیل نے بھی برے دن دیکھے ہوں گے جماعیکہ سے بلانگ کرنے آلے گیل کا بچپن بڑے ہی مشکلوں سے بھی تھا جہاں وہ اپنے پریوار کے ساتھ ایک ٹین کے بنے ہوئے گھر میں رہا کرتے تھے گریبی کے کارن گیل کبھی اچھی طرح سے اپنی سٹیڈیز نہیں کر پائے اور وہ چھوٹی عمر میں ہی کام کرنے لگ گئے اپنی آٹو بائیگرافی میں انہوں نے ریویل کیا کہ وہ بچپن میں سڑکوں پر گھوما کرتے تھے اور پلاسٹک بٹل سے کھٹھا کیا کرتے تھے اور کئی بار ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے انہیں چوری کرنی پڑتی تھی گیل کا مانا ہے کہ ان کی زندگی میں اگر کرکٹ نہ آتی تو وہ اب بھی سڑکوں پر پلاسٹک بٹل کلیکٹ کر رہے ہوتے تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں تاکہ اسی طرح کی انٹریسٹنگ ویڈیوز ہم آپ کے لیے لاتے رہیں موسیقی